لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں تو میں بیان کر دیتا ہوں روزے میں زوجہ سے بوسو کی نار کرنا کیا روزے کی حالت میں شہوت سے یا بغیر شہوت یہ بیوی کو چھونا جائز ہے کیا بوسو کی نار کرنا جائز ہے خداس ملک نے جگوال سے پوچھا ہے جائز ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے البتہ اگر ڈسچارج ہو گئے تو پھر گناہ بھی ہوگا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا کفارہ لازم نہیں ہوگا کفارہ اس صورت میں لازم ہوتا ہے جب انٹرپورس کر لیا جائے تو پھر بے شک ڈسچارج جنابی ہو انٹرپورس کرنے کے بعد کفارہ بھی لازم ہے ساٹھ روزوں کا جس کی ڈیٹیل میں پہلے بتا چکا ہوں اور روزہ بھی ٹھوٹ گیا اور بیوی بھی کبھی اگر روزہ تھا تو اس میں بھی کفارہ لازم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے رمضان میں زوجہ کے قریب جانے سے صحابہ کو منع کیا تھا بڑا دلچسپ واقعہ ہے رمضان کی راتوں میں بھی زوجہ کے قریب جانے سے منع کیا تھا ایک صحابی تھے وہ رات میں کہیں چلے گئے اب بڑے پریشان ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے عرض کہے یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی رمضان کی رات میں میں نے اپنی زوجہ کے قریب چلے آپ نے فرمایا کیوں بڑا دلچسپ واقعہ ہے بضائے تھوڑا حیاء کے خلاف بھی ہے لیکن اتنا بھی نہیں ہے وہ کہہ رہے میری زوجہ کہیں پانی بھرنے کے لیے جاری تھی ان کی پنڈلی کھلی تو میری نظر بیوی کی پنڈلی پر پڑی اور میں بس پاگل ہو گیا بیوی کے عشق میں میں یہ اس لئے بیان کر رہا ہوں کہ جو لوگ نظر کی حفاظت کرتے ہیں وہ بیوی کے عشق میں پاگل ہوتے ہیں جو دن رات انٹرنیٹ پر پنڈلیاں دیکھتے رہتے ہیں انہیں بیوی کی پنڈلیوی کیا شکل بھی اچھی نہیں لگتی ان کو بدنظری کا یہ عذاب ہے وبال ہے کہ جو اللہ نے گھر میں آپ کے لیے بٹھائی ہے وہ آپ کو اچھی نہیں لگے گی تو نظر کی حفاظت کیا کرو اس سے آپ کو اپنی بیوی سے عشق ہوگا محبت ہوگی بات آرہی ہے سمجھ میں دیکھو کیسا روزے کی حالت ہے رمضان میں پابندی ہے اسلام میں حکم تھا جو رمضان میں بیوی سے ہمپیس طریقہ گا ساٹھ روزے لگتار رکھنے پڑیں گے کتنا بڑا چرم لیکن صحابی سے برداشت نہیں ہوا صرف سوجہ کے پاؤں پہ نظر پڑی ہے تو وہ کیسے بیوی سے محبت کرتے ہوں گے اور وہ بیوی کے بغیر رہ سکتے ہوں گے اور آج لوگوں کے فون آتے ہیں ہماری بیگم جز میں گے جاتی ہے اتنی خوشی ہے اچھا فیل ہوتا ہے ایسا عجیب سا محسوس ہو رہا ہوتا ہے جیسے آزاد ہو گئے میں کہہ تم ظاہر ہے اب تمہیں موقع مل گیا کنڈی لگانے کا اور آنکھ مٹکے کرنے کا خوش تو ہو گئے یہ بھی ایک عذاب ہے جس عذاب میں ڈالا ہوئے اس میں عورت کے حقوق نہیں ہے عورت کے حقوق نظر کی حفاظت میں اور عورت کے پردہ کرنے میں جب مرد باہر نکلے گا سب پردے میں ہوں گی تو آئے گا کس کے پاس بیگم کے پاس ہی آئے تو اتنے مو کالا کرنے کے راستے کھول دی ہیں تو ظاہر ہے پھر کامیابی زیواری زندگی نہیں ہوتی تو نبی کے پاس آئے عرض کیا یا رسول اللہ میں برداشت نہیں کر پایا تو آپ مصورا دیئے تو وہ نبی کے پاس گئے یا رسول اللہ ایسے ہوا مجھ سے غلطی ہو گئی تو آپ نے فرمایا کیوں فرمایا ایسا ہو گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساٹھ روزے رکھو لگا تھا انہوں نے فرمایا یہ ایک کی طاقت نہیں ہے اس میں یہ ہو گیا ساٹھ میں کیسے رکھوں گا نہیں ہے دانہ ساٹھ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر ساٹھ غریبوں کو دو ٹائم کا کھانا کھلاو فرمایا اس کی بھی طاقت گولو بھائی نہیں اتنے میں ایک صحابی لائے کوئی چیز صدقہ کرنے کے لئے تو آپ نے فرمایا چلو اصل حکم تو یہ ہی ہے کہ ساٹھ روزے یا پھر ساٹھ غریبوں کا کھانا وہ نہیں تو چلو فلحال ان کو تنبی کے لئے کچھ انتیز سے صدقہ کروا لیتا ہوں فرمایا چلو یہ فلان خیرات کی ایک چیز لے کر آئے ہیں تم یہ لے کے غریبوں میں بانڈ دو انہوں نے فرمایا مجھ سے زیادہ غریب پورے مدینہ میں روائی گئی بھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے فرمایا جاؤ کھاؤ اور بچوں کو کھلاو وہاں بھی غلطی بھی ہوئی اور گھر میں راشن بھی آ گیا تو اس کے بعد قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ فرمایا اللہ کو بتائے کہ تم اس حکم پر عمل نہیں کر سکتے رہازہ رمضان کی راتوں میں تمہیں اپنی بیوی کے پاس جانے کی اجازت ہے لہذا ان کے پاس جایا کرو اور اس اولاد کو تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دی ہے قرآن جہاں بھی بی بی سے ریلیشن قائم کرنے کی بات کرتا ہے اولاد کا ذکر لازمی کرتا ہے یعنی تلاش کرو اس اولاد کو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے ما کتب اللہ لکم ما کتب اللہ علیکم نہیں ہے علا کا مطلب تمہارے خلاف لکم کا مطلب تمہارے فائدے کے لیے لام عربی میں نفع کے لیے آتا ہے علا عربی میں ضرر اور نقصان کے لیے آتا ہے فرمائیے نہیں کہ اس اولاد کو تلاش کرو جو بطور پینلٹی کے اللہ نے تمہارے مطلب لگا دی ہے جو اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے لکھ دی ہے اس سے پتہ چلتا ہے اسلام اولاد کی قصرت پر کس قدر حریص ہے بات آ رہی ہے اور بھی اس پیارے میں آئیتیں ہیں قرآن مجید کی مگر میں اب زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کچھ آیتیں رہ گئی ہیں کچھ آدیث رہ گئی ہیں تو وہ انشاءاللہ پھر اگلے